مصنوعی بارش سے لاہور کی علودگی میں بڑی کمی واقع ہوئی باغو کا شہر دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پہلے سے پانچویں نمبر پر آ گیا بھارت کا شہر دیلی پہلے کولگتہ تیسر نمبر پر آ گیا ہے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ زینب شہباز سے زینب بتائے گا کہ مصنوعی بارش کے بعد اس موقع میں کمی واقع ہوئی ہے جو برکل دیکھیں کل جو ہے وہ مصنوعی بارش کا دو کامیاب تجربے کیے گئے اور جس میں وزیراعہ محسن نقمی نے بھی بتایا اپنی پریس کانفرنس میں کہ یہ کامیاب تجربے جو ہے وہ فضائی علودگی کی وجہ سے کیے گئے تھے جو دن بر دن سموگ بڑھ رہی تھی اس کی وجہ سے کیے گئے تھے اور کل جو کامیاب دو تجربے ہوئے اس کی وجہ سے لاہور کے دس مختلف حکمات پر جو ہے وہ بارش ہوئی ہلکی بارش ہوئی جس کے بعد سموگ میں بڑی کمی آئی کیونکہ سردی میں بھی دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس وقت جو سموگ کی صورتحال وہ کافی بہتر ہے جو ایک پہلے نمبر پر یا دوسری نمبر پر لاہور کا دنیا کے علودترین شہروں میں شمار ہو رہا تھا لیکن آج پانچ میں نمبر میں صوبہ سے لے کے اب تک جو رینکنگ تھی وہ چھٹے نمبر پر تھی لیکن اب ایک سو اسی ائر انڈیکس کالٹی کے ساتھ جو ہے وہ پانچ میں نمبر پر ہے جس کی وجہ سے جو فضائی آلود کی ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکی ہے لیکن اس قوم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر ختم کی گئی ہے ابھی بھی جو ہے وہ جو ائر انڈیکس کالٹی ریٹ ایک سو اسی ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ ابھی بھی انہیلتی ہے لیکن پھر بھی جو ایک صورتحال ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہوئی ہے اور آگے آئینے والے دنوں میں جب بارشیوں ہوں گی میکمہ موسمیات کے مطابق تو اور مزید جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی لیکن بھی یہ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے میکمہ موسمیات سے بھی مادی بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر سموک بڑھتی ہے تو پھر ایک بار پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ کامیاب تجربہ جو کیا گیا ہے وہ آئندہ جو ہے وہ ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے لیکن جو کل تجربہ ہوا وہ شیخ پرار جو لاہور سے مولیر کا شہر تھے جساں مریت کے گجرہ والا یہاں پر جو ہے وہ بادلوں میں جو جہاز کے ذریعے اٹھالیس جو ہے وہ فلیرز چلائے گئے جس میں کیمیکلز کے دروں جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا گیا اور اس کی وجہ سے جو ہلکی بارش ہوئی اس میں یہ کافی بہتری دیکھنے میں آئے ہیں آپ پر دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ فوق بھی بہت زیادہ ہے جنگی شدہ جو ہے بارش کے حوالے سے جو مصنوعی بارش ہوئی ہے اس کے بعد فوق کی کیا صورتحال ہے اب اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کیا اسی پرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرالوجز چہدری محمد اسلام صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر کہیے گا کہ کیا یہ پاکستان کی پہلی مصنوعی بارش ہے اور مصنوعی بارش ہوتی کیسے ہے مصنوعی بارش کے لیے بھی جو کلوڈز ہونا ضروری ہوتا ہے نیچن کلوڈز وہ بھی لو سے میڈیم کلوڈز ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اس میں ان میں اتنا پوٹنشل نہیں ہوتا ہے کہ وہ ریم دے سکیں اور کل بھی ایسی ہوا ہے اور اس میں تھرو پلینز کے جیسے باکستان میں پریکٹس ہوئی ہے کل جو ایکسپیرمنٹ کیا گیا اس میں پلینز کے تھرو کیمیکل جا کے ان میں سپریہ کیا جاتا ہے جیسے کل فلیرز تھے وہ جو اے کی کمپنی تھی ان کے جہاز تھے اور میٹیریل وغیرہ سارا ہی ان کا تھا تو اس میں فلیرز دونوں نے جا کے وہ فائر کیا ہے وہ کلوڈز میں اور یہ کیے گئے ہیں نارٹ ویسٹ اور ویسٹ آف لاہور یعنی یہ گجرہ والا مرید کے کاموں کی شیخ پرہ شادرہ سائٹ پہ کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ وینڈ کس ڈائریکشن کو جائے گی کیونکہ جب اس پر سپریہ کیا جاتا ہے جا کے اوپر جا کے تو اگر تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کلوڈز میں جو ڈراپلٹ ہوتے ہیں ان کو ایکچولی ہیوی بنانا ہوتا ہے وہ کنڈنسیشن ہوتے ہیں جم جم کے وہ جو ڈراپلٹ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ اگر لاہور شہر پہ کرتے تو یہ ہو سکتا تھا کراس بارڈر جا کے بارش بارش اس لیے نیکم آسمیار نے کلکولیشن کی اور سارا بتایا کہ نارٹ ویسٹ ویسٹ میں کی جائے گی تو لاہور میں بارش ہوگی اور آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹے کے دران بارش ہوتی ہے اور وہ بارش ہوئی ہے اور لاہور کے مصرف علاقوں میں اور اس سے موسم جو اچھا ہوا اور سموک میں بھی کمی ہوئی ہے اس کے ڈس ایڈوانڈیج کوئی نہیں ہوتا ہے تو کے جس میں جو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے وہ تھوڑی مقدار میں کیا جاتا ہے اس کے جو بھی سٹڈیز آئی ہیں اس کے کوئی بھی اتنے بیڈ جو افیکٹس ہیں وہ نہیں ہوتے